بی جے پی رکن پارلیمنٹ ورن گاندھی نے کئی بار یوگی عوامی مسائل کو لے کر یوگی حکومت کو تنخیب کا نشانہ بنا دیا ایسے وقت میں جبکہ اتفردیش میں بلدیات انتخابات ہونا ہے اپنے پارلیمانی حلقہ پیلی بھیت میں ورن گاندھی نے ایک بار پھر عوام کے درمیان روزگار قصہ اور نچکاری معاملے پر حکومت کو کٹ گھرے میں کھڑا کیا ہے اتنا ہی نہیں بی جے پی پر بدنوانی لیٹروں کو تحفظ فراہم کرنے کا الزام بھی ہے ورن گاندھی نے اپنی تخریر کے دوران مخامی ریاستی وزیر سنجے سنگ پر خاص طور پر حملہ کیا اور ان پر سنگین الزامات بھی آئے کیا دراصل ورن گاندھی نے اسٹیج سے کہا ہے کہ 35 سال ہم لوگوں کو پیلی بھیت میں ہو گئے ہیں کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم نے ایک پیسے کی بھی بدنوانی کی ہے کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم نے ملوالوں سے پیسے لیے ہیں کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم نے ٹھیکے داری کر کے کانکنی کی یا ہم نے کالنی کاٹی ہے کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم یہاں آ کر لیڈر بنے کے بعد کالنی کاٹنے لگے ہیں ورن گاندھی نے کہا ہے کہ جب میرے والد نے ماروتی گاڑی کھڑی کی میری دادی نے میرے والد سے کہا کہ ہم لوگوں نے اس ملک کو آزاد کرانے میں گرتا نبھایا ہے ہمیں گاڑی کمپنی کے مالک ہے یہ چھوٹی بات ہوگی اور ماروتی کمپنی کو ملک کے نام اتیا کر دو میرے والد نے فورا یہ کام کر دیا ایک لاکھ کروڑ ماروتی ملک کو اتیا کر دی آج کل کی کوئی لیڈر ایسا کرے گا کوئی نہیں کر سکتا سبھی لیڈر ملک کو لوٹ چکے ہیں ورنگانہی کے بیان کے بعد الزامات کا سامنا کر رہے ریاستی وزیر سنجیسنگ گنگوار نے ورنگانہی پر جوابی حملہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ یہ نیتا جی جو بولتے ہیں چپل اٹھانے والے سمجھتے ہیں وہ نیتا جی جب یہاں آتے تو ممی کے ساتھ آئے تھے پیلی بھیٹ کے عوام بھولی بھالی ہے وہ انہیں تھگ لیتے ہیں ان کے لیے شاعری کرنا چاہتا ہوں کہ دریا اب تیری خیر نہیں دریا نے پغاوت کر لی ہے عوام کو اب مرنی کا خوف نہیں گھمنڈی آدمی تجھے جھکنا ہوگا